ہلو فرینڈز آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بہت ہی بیوٹی فل پوم در نوبل نیچر جسے کمپوز کیا ہے ایلیزابیتھن ایج کے فیمس پلیرائٹ و پویٹ بین جونسن پوم شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بین جونسن کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ انگلیس لٹریچر میں سیکسپیر کے بعد دوسرے سب سے اہم ڈرامیٹسٹ تھے ان کی رائٹنگ سٹیل سے کچھ پویٹ کافی پرباوی تھے جنہیں ٹرائیب آف بین کے نام سے جانا جاتا ہے ان میں سے کچھ ہیں روبرٹ ہیرک ریچرڈ لولیس جون سکلنگ ایکسٹر ایکسٹر یہ سب لوگ ٹرائیب آف بین کے نام سے جانا جاتے ہیں ہی وہز بریڈ ان ویسٹ مینسٹر اے بے ان کی جو قبرگاہ ہے وہ ویسٹ مینسٹر اے بے کے اندر ہے میں نے پچھلے ویڈیو میں ویسٹ مینسٹر اے بے کے بارے بتایا دوستوں ان کی قبر کا جو انسکرپشن ہے اس پر لکھا ہے او ریر بین جونسن انہوں نے بہت سارے اچھے پلیز لکھے ہیں جن میں سے کچھ فیمس پلیز ہیں ایوری مین این ہیز ہیو مر جس کو لکھا گیا ہے فیفٹی نائنٹی ایٹ میں پندرہ سو اٹھیان میں دوسرا ہے والپون اور دہ فاکس اسے لکھا گیا ہے سولہ سو چھے میں تیسرا ہے دہ الکیمیسٹ اس کو لکھا گیا ہے سولہ سو دس میں چوتہ ہے اور سب سے فیمس ہے بارثلو میوفیر جس کو لکھا گیا ہے سکسٹین فورٹین سولہ سو چودہ میں دوستوں بین جونسن نے سیکسپیر کے بارے میں کہا تھا کی ہی ووز نوٹ آف این ایز بٹ فور آل ٹائم چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ پوم یہ دس لائنز کی ایک سوٹ پوم ہے جونسن کی اس پوم کا کنکلیزن یہ ہے کی it doesn't matter how long you live rather how good life you live چلیے شروع کرتے ہیں it is not growing like a tree in bulk dot man better be or standing long an awk 300 year to fall a log at last dry bald and seared شروع کی لائن میں جونسن کہتے ہیں کی منوسیے مہان کیسے ہو سکتا ہے ایک پیڑ کی طرح تنکر کھڑا ہو جانا منوسیے کو مہان یا اچھا نہیں بناتی ہے جونسن منوسیے کا کمپیریزن ایک awk tree سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کی ناہی اوک کے پیڑ کی طرح جس کی عمر 300 سال سے زیادہ ہوتی ہے کی طرح لمبا جیون منوسیے کو نوبل بنا سکتا ہے اس اوک کے پیڑ کا انتھ ایک سکھے پھول پتی ویہین مرجائے ہوئے سے لٹھے کے روپ میں ہوتا ہے اسی پرکار ایک لمبا جیون جینا مہانتہ کا پرتک نہیں مانا جانا چاہیے دوسرے سبدوں میں اگر اس کا مطلب سمجھے تو تو تلسیداز جی کی اس دوئے سے سمجھا جا سکتا ہے کی بڑا بھئیہ تو کیا بھئیہ جیسے پیڑ کھجور پنتی کو چھایا نہیں پھل لا گیا تھی دور ارثات آپ نے لمبے جیون کا عالم میں کوئی اچھے کرم نہیں کیے ہیں تو ایسے جیون کا کوئی ارث نہیں ہے جیسا انتھ اوک کے پیڑ کا ہوتا ہے ویسے ہی بینا نوبل کاری کیے منوسیے کا انتھ بھی ویسا ہی ہونا تی ہے جانسن آگے کہتے ہیں کہ لیلی کا فول جو بہت کم سمجھ کے لئے کھلتا ہے لگ بگ ایک دن ہی اس کا لائپ سپین ہوتا ہے مئی کے منت میں یہ فل اتن سندر دکھائے دیتا ہے حالانکی although حالانکی it fall and die that night حالانکی اس کا انتھ اسی رات میں ہو جاتا ہے ارثات مرجا جاتا ہے کنتو it was the plant and flower of light کنتو جتنی دیر اس کی زندگی رہتی ہے یہ سبھی کی زندگی میں روشنی فیلا دیتا ہے جانسن کہتے ہیں کہ ایک منوسیے کا جیون اوک کے پیڑ کے سمان لمبا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک لیلی کے پھول کے سمان چھوٹا اور سندر اور اچھا ہونا چاہیے جانسن کہتے ہیں کہ سندرتہ کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ہی دیکھ پاتے ہیں ارثات لیلی کے پھول جیسی سندرتہ کو ہم کچھ سمیں کے لیے ہی دیکھ پاتے ہیں لیکن ان کا ایفیکٹ ایٹرنل یعنی ساسوت ہو جاتا ہے انت میں جانسن کہتے ہیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے ہی جندگی پرفیٹ بن سکتی ہے کنکلیوزن میں پوئٹ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ نے کتنے ورس کا جیون جیا یہ بلکل مہتوپون نہیں ہے اگر آپ کو اوک کے پیڑ کی طرح جیون جینا ہے تو آپ کا انت بھی نشی تھی اس کے سمان ہوگا اگر آپ کا جیون چھوٹا کنتو لیلی کے پھول کی طرح جیا جس سے انے لوگوں کے جیون میں خوشیاں آئی ہو تو آپ کا جیون نوبل مانا جا سکتا ہے ایسے ہی آپ کا نیچر نوبل ہو سکتا ہے دوستوں اس پوم کی رائم سکیم ہے اور یہ پوم دوستوں بلینک ورس میں لکھی گئی ہے اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ پوم سماپت ہوتی ہے اگر آپ کو یہ پوم پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تینک یو